عزبِ آلی شاہ شاد رہے پاکستان نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے اسلام علیکم میں ہوں سید شیب علی اور آج میں آپ کو لے چلوں گا ایک ایسی جگہ پر جو تاریخ کا ایک اہام حصہ ہے میرے پیچھے موجود یہ امارت میں از ایک امارت نہیں ہے اس امارت میں بہت سے گرم و سرد ماہ و سال دیکھے ہیں اور آج بھی یہ امارت منتظر ہے قائدِ آزم جیسے کسی رہنما کی جو پھر سے اس کی تعمیریں نوکر ہیں آئیے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہے دس ہزار دو سو چالیس سکوائر یارڈ پر موجود یہ تاریخی جگہ چھے کشادہ کمروں پر مشتمل ہے جس میں دو بیڈ روم دو ڈرینگ روم ایک سٹیڈی روم اور ایک ڈیننگ روم شامل ہیں یہ محض پتھر کی امارت نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ کا وہ ایک اہم برک ہے جس پر قائدِ عظم محمد علی جنہ کے شب و روز تحریر اس امارت کا ڈیزائن ایک بریٹش آرکیٹیٹ مجھے سمیک نے تیار کیا جہاں تک بات ہے اس کے آرکیٹیکٹر سٹائل کی تو اس کا جو آرکیٹیکٹر سٹائل ہے وہ کہلاتا ہے کلونیل آرکیٹیکٹر یہ اس وقت کی بات ہے جب بریٹش ہرز کا انفلوینس تھا تو یہاں پہ ایک نئی آرکیٹیکٹر کی فارم ڈیولپ ہوئی جس کو ہم کلونیل آرکیٹیکٹر کہتے ہیں اور دوسری بات کی جو اس کے آرکیٹیکٹر تھے وہ تھے مسٹر موزیس سماغ جن کی پیدائش تو لاہور میں ہوئی لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کراچی میں گزارا قائدِ عظم ہاؤس میوزیم کے ساتھ ساتھ علاوہ انہوں نے دوسری پروجیکٹس بھی کیے جن میں خالق دینا حال آتا ہے میولز مینچن اور ایڈورڈ ہاؤس گھر کا نام فلائگ سٹاف ہاؤس رکھا گیا تھا کیونکہ پرطانوی فوج نے اسے قرائے پر دیا تھا اور جنرل ڈگلس ڈیویڈ ڈریسی سمیت سینئر افسران کو ایلوٹ کیا تھا یہ گھر قائدِ عظم محمد علی جنہ نے کراچی کے ایک سابق میئر سوراک کٹرک سے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کی بس خریدہ تھا یہ گول پلیٹڈ کروکری چین اور جاپان کی حکومتوں نے قائدِ عظم کو توفے میں دی تھی یہاں موجود ہے یہ شکیس جہاں پر کراکری موجود ہے میڈن فرانس اور میڈن انگلینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آیتِ عظم کی ہاتھ دونے کی جگہ جہاں وہ ہاتھ دوتے تھے یہاں پر یہ موجود ہے جس سے جو ہے وہ ویٹر ان کی مدد کرتا تھا اور وہ یہاں پر وہ ہاتھ دوتے تھے یہ سامنے ایک یادگار تصویر آیتِ عظم ملے جنہ اور مطارمہ فاطمہ جنہ کی اور جس صوفے پر یہ دونوں بیٹھے ہیں یہ صوفہ ہم ابھی آگے چل کے دیکھیں گے چلتے ہیں ڈینی روم میں ایک لمبی میز جو قائدِ عظم اور فاطمہ جنہ نے سرکاری ملاقاتوں کے لئے استعمال کی اور یہ ڈیننگ ٹیبل قائدِ عظم ملے جنہ کو ان کی بہن شیری جنہ نے توفے میں دی تھی انتہائی خوبصورت یہ ڈیننگ ٹیبل خصوصی طور پر چنوٹ سے منگوائی گئی اور یہاں آنکہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہاں کے مکینوں کا ذوق بہت آلہ تھا ہر چیز ایسی نفاست سے رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھیں یہ کھڑکی ہے جہاں سے سوڈج کی پہلی کرن چھنگ کے اندر آتی تھی صبح کی کرن امید کی کرن اور اب ہم موجود ہیں سٹڈی روم میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک آیتِ عظم محمد علی جنہ اور مطرمہ فاطمہ جنہ جو تصویر ہم نے باہر دیکھی تھی وہ اسی سوفے کیے کہ دونوں اس سوفے پر بیٹھے ہیں شیشوں کے ٹکڑوں سے بنا یہ پاکستان کا نقشہ جو ممبئی کے ایک تاجر رفیق موتی والا نے تحفے میں دیا تھا ایسے دو نقشے اور بھی موجود ہیں پہلے پاکستان کا جو نقشہ تھا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ علاقے ہندوستان کے شامل تھے یہ فائنلائز نہیں تھا سامنے قید عظم محمد علی جنہ کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں کچھ کانونی کتابیں انتہائی کرنینے کے ساتھ شیلف میں موجود ہیں قید عظم محمد علی جنہ کی اس ٹکس جو استعمال کرتے تھے اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی جرمن شیفرڈ جو امریکی حکومت نے قید عظم محمد علی جنہ کو تحفے میں دیا تھا اور یہ ہے وہ ٹیبل جس پر قید عظم محمد علی جنہ مطالعہ کیا کرتے تھے اور یہ ایک انٹک فون بھی ہاں موجود ہے جو دکھنے میں انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہے ڈائنگ روم وہ جگہ جہاں قید عظم نے بے شمار ملاقاتیں کی ان کے عظم و حوصلے کی داستانیں یہاں کی دیواروں نے بھی سنی ہے ہمارے قید عظم محمد علی جنہ نے کبھی بھی اپنے حصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا ان کی ذہانت کی جلک اس کمرے میں آکے محسوس کی جا سکتی ہے اسی کمرے میں بیٹھ کے قید عظم محمد علی جنہ نے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کی یہ اس گھر کا مین انٹرنس یہاں سے ہے دروازہ دیکھیں یہ مین انٹرنس ہے اس گھر کا اس طرف ویٹنگ ایڈیا موجود ہے قید عظم محمد علی جنہ کے جو بھی میمان آتے تھے وہ یہاں بیٹھتے تھے یہ یہاں پر موجود ہے قید عظم اپنا کوڈ اپنی چیزیں یہاں ہنگ کرتے تھے دیکھ سکتے ہیں آپ موجود ہے اب چلتے ہیں اوپر کی طرف قید عظم کے بیٹروم اور مطرمہ فاطمہ جنہ کے بیٹروم دیکھتے ہیں اوپر یہ تصویر قید عظم محمد علی جنہ کی بیٹی اس میں ہے دینہ وادیا آگے چلنے دیکھیں تو یہ قید عظم محمد علی جنہ جب انہیں بارٹ لاپنا کمپلیٹ کیا انگلستان سے اس پر تاریخ موجود ہے سن 1896 اور یہ ایک انتہائی خوبصورت تصویر اب ہم چلتے ہیں اوپر قید عظم محمد علی جنہ کی خوابگاہ اوپر موجود ہے یہ کمرہ مادر ملت مطرمہ فاطمہ جنہ کے زیر استعمال رہا ان کے استعمال کی ہر چیز اسی طرح کرینے سے رکھی ہوئی ہے یہ ان کی سلپرز جو ان کے زیر استعمال رہیں یہ مطرمہ فاطمہ جنہ کا جلری باکس یہ ان کی سنگھار میز مطرمہ فاطمہ جنہ نے ایوب خان کے خلاف جو پیلیکشن نڑا 1964 میں تو یہ موجود ہے اور انتخابی نشان مطرمہ فاطمہ جنہ کا نال ٹین تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موجود ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سید ریحان احمد ریحان صاحب کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہیں مجھے اس جگہ پہ 21 سال ہو گیا اچھا مجھے بتائیں کہ قائد عظم نے یہ عمارت یہاں کے میئر سوراب کا ٹرک سے تقریباً 1,15,000 روپے کی وز خریدی تھی تو کیا قائد عظم نے یہ رقم یکمش ادا کی تھی یکمش ادا کی تھی کوئی اس کا ایڈوانس وغیرہ نہیں دیا تھا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ قائد عظم مدلی جنہ اور مدرمہ فاطمہ جنہ دونوں اس بیلڈنگ میں کتنے سال مقیم رہے سر قائد عظم اس ہاؤس میں آتے جاتے رہے ہیں فاطمہ جنہ قائد عظم کے انتقال کے بعد 1948 سے 1965 تک مقیم نہیں ہے سترہ سال 1964 کا جو الیکشن تھا یوپ خان کا وہ اسی ہاؤس سے لڑا تھا 1965 میں یہاں سے موف کرنی تھی مہت کا پیدس یہ مہترمہ فاطمہ جنہ کا ڈریسنگ روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینجنگ اہیا ہے وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل ہے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود دو پرفیوم کی باٹلز ہیں اچھا جیسے آپ نے کہا کہ مہترمہ فاطمہ جنہ یہاں زیادہ عرصے موقیم رہی اور سن چونسٹ سن پینسٹ تک وہ یہاں رہی اس کے بعد وہ موتہ پہلے چلی گئی تو مہترمہ فاطمہ جنہ کے بعد یہ جو گھر تھا وہ کس کے ذریعے استعمال رہا صحیح یہ گھر بند پڑھا ہوا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے 82 83 میں اس گھر کو فروخت ہو رہا تھا جو ٹرس کے ممبران تھے جب اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد زیولک اور پٹونی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے کہا یہ قومی ایسیٹ ہے جس کو اڈو میں کہتے تھے محق میں حسارہ قدیمہ اس نے پرچیس کر دیا سریعے گھر اور پھر 92 93 میں اس کو میزیم کے نئے اوپن کیا تھا حاکیم محمد سعید نے سر اس کا افتداء کیا تھا یہ ہے قائد عظم علی جنہ کا ڈریسی ڈوم میرے بائی طرف ڈریسن ٹیبل موجود ہے جہاں پہ قائد عظم علی جنہ پیار ہوتے تھے اس ششے کو آپ دیکھیں ششہ مجھے تھوڑا سا ایڈیسٹیبل ہے شاید یہ ہے یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ قائد کی ہائٹ ماشاء اللہ سے 5 11 5 10 ہوگی اس لحاظ سے وہ ایک دراز کامت ہے ساتھ آپ دیکھیں ان کے جوتے موجود ہیں ان کے ذریعے استعمال یہ تصویر سامنے قائد عظم اب ہم چلتے ہیں ان کے بیڈروم میں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہے یہ قائد عظم کی خوابگاہ جہاں قائد عظم نے شب و روز بسر کیا ہے یہ ہے ان کا بیڈ جو ان کے استعمال میں رہا اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں جگ اور کلاس موجود ہے اور ایک بڑی خوبصورت نیاب تصویر ان کی دوسری بیوی رتن بھائی جو بعد میں کنورڈوں کے مسلم ہوئی اور ان کا نام مریم جناتہ بہت خوبصورت تصویر ہے اس طرف ٹیلیو فون موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی چیر موجود ہے یہاں موجود ہے یہ ڈیبائیڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں قرآن پاک موجود ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی یہاں پر کتابیں موجود ہیں اور یہ قرآن پاک قائد عظم محمد علی جنہ کو آل مسلم لی انڈیا نے انیس سو پنتالیس میں دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قائد عظم محمد علی جنہ کے زیر استعمال رہنے والا روڈن چیز باکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جس میں وہ اپنے کپڑے اور اپنی چیزیں استعمال کی رکھتے تھے سامنے دیکھیں کہ قائد عظم کے صگار باکس یہاں موجود ہیں انتہائی نفاثت سے رکھے ہوئے ہم کے استعمال میں رہتے تھے مجھے اس کمرے میں آکر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قائد عظم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوں کہ جو پاکستان میں نے تمہیں دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا ہے اور یہ ہے دوسرا ڈرائنگ ڈروم قائد عظم محمد علی جنہ کی فیملی کے لیے مقصود یہ ڈرائنگ ڈروم جہاں پر صرف فیملی میمبرز کو بیٹھنے کی اجازت تھی وہ یہاں آکے بیٹھتے تھے اور ٹائم گزار تھے اور یہ فاطمہ جنہ کی ذریع استعمال لینے والی ٹیبل جس پہ وہ ناشتہ کرتی تھی یا موجود ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں اپیئر آف چیئر ویڈ ٹیبل یوز ٹو میسس فاطمہ جنہ ٹو ٹیک بریک فاسٹ اچھا ریان صاحب میں یہاں پر اندر ابھی میں جب بیمارت کے اندر گیا ہوں تو یہاں چھے کشادہ کمرے ہیں جہاں تک میں جس میں دو بیڈ روم ہیں دو ٹرائنگ روم ہیں ایک ٹائننگ روم ہیں اور ایک سٹڈی روم ہیں مجھے اندر ایکسپلور کرتے ہوئے کچن نظر نہیں آیا کچن پہلے ایک گیس نہیں ہوتی تھی تو کچن گھر سے باہر بنایا جاتا تھا چورے اور کوئلے میں کھانا بنتا تھا اس کا دھنگا گھر میں نہ جائے وہ کچن بلکل گھر کے پیچھے بناوا ہے اور یہ ہے مترمہ فاطمہ جنہ کے زیر استعمال گاڑیاں مترمہ فاطمہ جنہ کے زیر استعمال گاڑیوں میں تین ہزار سی سی کی مرسیٹیز ون نائنٹی شامل تھی جو اپنے وقت کی بہترین لکجری گاڑیوں میں شمار ہوتی تھی اس کے ساتھ ایک کیڈالوگ بھی موجود ہے جو پانچ ہزار سی سی والی گاڑی ہے جو آج انٹک گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے یہ امارت مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے موسم تو مدنے حضر لکھے بنائی گئی ہے کیونکہ جتنا وقت میں اس امارت کے اندر رہا مجھے گرمی کے احساس نہیں ہوگا یہ امارت دراصل امارت نہیں ہے یہ ایک علامت ہے قائد عظم کی عظم اور حوصلے کی اور اس بات کی کہ وہ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے عظم آنشان شاد رہے پاکستان